السلام علیکم لوگو ڈیزائن کرنا سیکھ لیا اب کیا کرنا ہے اب پورٹ فولیو بنانا ہے پورٹ فولیو بیسیکلی کسی بھی ڈیزائنر کا ایک ایسٹ ہوتا ہے وہ ایسٹ جس کی بیس کے اوپر وہ کلائنٹس کو ون کرتا ہے نیا کام تلاش کرتا ہے اگر پورٹ فولیو کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہو تو میں نے اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے اوپر دے رہا ہوں جاؤ اور اس کو دیکھو اس کے بعد پورٹ فولیو بنانا کیسا ہے لوگو ڈیزائنر کے لیے جب دیکھو کلائنٹ کسی کو بھی پی کر رہا ہے وہ کبھی بھی کسی ایسے انسان کو پی نہیں کرے گا جو اس کو ان ایکسپیرینس لگ رہا ہے یا پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ کام خراب کر دے گا تو اس کو شو کروانا ہے کہ تم ایکسپیرینس ہو اور وہ کیسے شو ہوگا تمہارے پورٹ فولیو سے پورٹ فولیو بیلڈ کرنے کے میں کچھ طریقے بتا دیتا ہوں جن کو فالو کر سکتے ہو سب سے پہلے پہلے پانچ سے دس آرڈرز فور فری کر دو نیو بزنسز کو ریچ آؤٹ کرو یا کچھ ایسے لوگ جو اپنا کام کروانا چاہ رہے ہیں ان کو کہو کہ میں نے نیولی کام سیکھا ہے میں تمہارا کام فری میں کر دوں گا تمہیں کچھ چارج نہیں کروں گا اس کے بدلے میں میرا پورٹ فولیو بن جائے گا ہاں اس سے دو فائدے ہوں گے سب سے پہلے تم ریال ٹائم کلائنٹ کے ساتھ کام کرو گے دوسرا تمہارا پورٹ فولیو بیلڈ ہوگا اور تیسرا وہ کلائنٹ اگر اس کو کام تمہارا اتنا اچھا ہوا ڈیڈیکیشن ہوئی تو وہ آگے دس لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے اس سے ڈیزائن کروایا تھا اور اس نے بہت اچھا ڈیزائن کیا ہے تو تمہیں وہاں سے انیشل کلائنٹس بھی مل سکتے ہیں سٹارٹ میں تھوڑا سا سیکریپائز کر لو کیونکہ اس پورٹ فولیو کی بیس کے اوپر تم اپنا کریئر بیلڈ کرنے جا رہے ہو اس پورٹ فولیو کی بیس کے اوپر تم بہت سارے کلائنٹس کو ون کرنے جا رہے ہو تو سٹارٹ میں تھوڑا سیکریپائز کر دو کہ کوئی ایشو نہیں ہوگا سیکنڈلی کانٹیسٹ ویب سائٹس ہیں فار ایکزمپل نائنٹی نائن ڈیزائن کراؤڈ سپرنگ وہاں پہ جاؤ کانٹیسٹ کے اندر پارٹسپیٹ کرو اس سے کیا ہوگا ایک تو ایکسپیرینس مل رہا ہے اگر ون کر جاتے ہو تو پیسے بھی مل رہے ہیں اور الٹیمیٹلی تمہارا پورٹ فولیو تو بن ہی رہا ہے اس کے بعد بیہانس گریبل یا پھر خود کی ویب سائٹ بنا لو اور وہاں پہ جا کے اپنا کام پریزنٹ کرو کام کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے پریزنٹ کیسے کرنا ہے یہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اور میں نے دو سے تین میتھرز بھی بتائے ہیں جن کو تم فالو کر سکتے ہو تو ایک پورٹ فولیو اچھا سا جب بیلڈ کر لوگے اس کے بعد اگر ایون فیس بک گروپس میں یا پھر فیس بک ٹائم لائن کے اوپر دیکھتے ہو کہ کسی کو لوگو ڈیزائنر کی ضرورت ہے یا پھر اس پورٹ فولیو کی بیس کے اوپر فریلانس پلیٹ فارم کے اوپر بھی کلائنٹس کو ہنٹ کر سکتے ہو I hope so اس سیریز نے آپ کی نالیج میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا اور میں اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر ان کو فالو کر لیتے ہو اچھے سے اور پریکٹس کرتے رہتے ہو تو ایک اچھے لوگو ڈیزائنر بن جاؤ گے کیونکہ یہ وہ پریکٹسز ہیں جو انڈسٹری کے اندر فالو کی جاتی ہیں میں نے اپنے آٹھ سال لگا کے ان کو سیکھا اور پریکٹس کر کے یہاں تک پہنچا ہوں جو میں نے آپ کو جسٹ ایک سیریز کے اندر میں نے آپ کو ڈیلیور کر دیا ہے تو اگر یہ سیریز پسند آئی تو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کرنا ہے کیونکہ I have worked really hard on this series If you want me کہ میں کوئی اور ڈیزائن بھی create کروں تو you can tell me in the comment section اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو کوئی چیز assignment کے طور پر دوں تو وہ بھی آپ comment section پوچھ سکتے ہو I'll set something کہ میں ایک post کر دوں assignment کے طور پر پھر اس کو review کر لوں ایسا بھی کوئی scene ہم کر سکتے ہیں کیونکہ I know کسی teacher کسی guide یا mentor کی ضرورت پڑتی ہے Just videos دیکھ کے آپ اتنا اچھے level کے اوپر نہیں جا پاتے جتنا ایک mentor جب آپ کو guide کر رہا ہوتا ہے آپ کی غلطیاں دیکھ کے ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ٹھیک کر لو اس میں یہ mistake ہے تو I am totally up for that Just let me know in the comment section کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایک چیز assign کروں پھر اس کے اوپر اپنا feedback بھی دوں میں ضرور کوئی نہ کوئی way out کوئی facebook group کے through یا کوئی chat group کے through میں way out نکال لوں گا کسی اور ویڈیو میں اسی طرح ملیں گے knowledge share کرتے رہیں گے دعاوں میں آدھ رکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ